مدرم ناظرین اب اسیر ختم نبوت امیر شریعت پورے کلندرانہ جاہو جلال اور ایمانی جرت و وقار کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے سرفروشان احرار نے پورے ہائی کوٹ کو اپنے حسار میں لے رکھا تھا عدالت کے دروازے پر ہزاروں فیدائن ختم نبوت اور شمع ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے نعرہ زند تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر تاج و تخت ختم نبوت زندہ بار مرزائیت مردہ بات امیر شریعت نے عدالت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہتکڑیاں فضاء میں لہرائیں اور ہاتھ سے اشارہ کیا حکم ہوا خاموش تمام مجمع ساکت و جامد ہوا امیر شریعت عدالت میں داخل ہو گئے مہترم ناظرین جسٹس منیر بغض و حسد سے بھرا ہوا غصے سے لال پیلا گردن تنی ہوئی اور تکبر غرور کا پیکر بنا کرسی پر بیٹھا تھا مرد مومن کے چہرہ انور پر نگاہ پڑی تو اس کی آنکھیں جھگ گئیں جسٹس منیر دوسری مرتبہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا مہترم ناظرین عدالت کی کاروائی شروع ہوئی امیر شریعت نے اپنا تحریری بیان عدالت میں پیش کیا جسٹس منیر نے ایک نظر بیان کو دیکھا جسے اس نے منیر انکوائری ریپورٹ میں شامل نہیں کیا اور پھر اپنے مخصوص چوبتے ہوئے انداز میں سوالات کا آغاز کر دیا خاتین حضرات جسٹس منیر نے سوال کیا ہندوستان میں اس وقت کتنے مسلمان ہیں امیر شریعت نے جواب دیا سوال غیر متعلق ہے مجھ سے پاکستان کی مسلمانوں کے بارے میں پوچھیں جسٹس منیر نے تمسخور امیز لہجے میں ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چھڑ جائے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے امیر شریعت نے فرمایا ہندوستان میں علماء موجود ہیں وہ بتائیں گے خاتین حضرات جسٹس منیر تنز کرتے ہوئے آپ بتا دیں امیر شریعت نے فرمایا پاکستان کے بارے میں پوچھیں یہاں کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے جسٹس منیر نے سوال کیا مسلمان کی کیا تعریف ہے امیر شریعت نے فرمایا اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان کہلانے کیلئے صرف کلمہ شہادت کا اقرار و اعلان ہی کافی ہے لیکن اسلام سے خارج ہونے کی ہزاروں وجوہات ہیں ضروریات دین میں کسی ایک کا انکار کفر کے ماں سیوا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات آلیہ میں سے کسی ایک کو بھی انسانوں میں مانا تو مشرک قرآن کریم کی کسی ایک آیت یا جملہ کا انکار کیا تو کافر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے بعد کسی انسان کو کسی بھی حصیت میں نبی مانا تو مرتد خاطرین حضورات جسٹس منیر قادیانی وکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے امیر شریعت نے فرمایا خیال نہیں عقیدہ ہے جو ان کے بڑوں کے بارے میں ہے مدرم ناظرین مرزای وکیل نے سوال کیا نبی کی کیا تعریف ہے امیر شریعت نے فرمایا میرے نزدیک اسے کم از کم ایک شریف آدمی ہونا چاہیے جسٹس منیر بدتمیزی کے انداز میں آپ نے مرزا قادیانی کو کافر کہا ہے امیر شریعت نے فرمایا میں اس سوال کا عرض مند تھا کوئی بیس برس پہلے کی بات ہے یہی عدالت تھی جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں چیف جسٹس مسٹر جسٹس ڈگلیس ینگ تھے اور جہاں مسٹر کیانی بیٹھے ہیں یہاں رائے بہادر جسٹس رام لال تھے یہی سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا وہی جواب آج دوراتا ہوں میں نے ایک بار نہیں ہزاروں مرتبہ مرزا کو کافر کہا ہے کافر کہتا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا کافر کہتا رہوں گا یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے اور اسی پر مرنا چاہتا ہوں مرزا قادیانی اور اس کی ذریعت کافر و مرتد ہے مسلمہ قذاب اور ایسے ہی دیگر جھوٹوں کو دعویہ نبوت کے جرب میں قتل کیا گیا محترم ناظرین جسٹس منیر غصے سے بے قابو ہو کر دانت پیستے ہوئے اگر غلام احمد قادیانی آپ کے سامنے یہ دعویہ کرتا تو آپ اسے قتل کر دیتے امیر شریعت نے فرمایا میرے سامنے اب کوئی دعویہ کر کے دیکھ لیں محترم ناظرین حاضرین عدالت نعرہ تکبیر اللہ اکبر ختم نبوت زندہ بات مرزائیت مردہ بات کمرہ عدالت نعرہ سے لرز گیا جسٹس منیر نے بکلا کر کہا توہین عدالت امیر شریعت نے جلال میں آ کر فرمایا توہین رسالت محترم ناظرین جسٹس منیر دم بخود خموش مبہود حواس بختہ چہرہ زرد ہوش انکا پیشانی سے پسینہ پوچھنے لگا عدالت امیر شریعت کی جرعت ایمانی اور جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر سکتے میں آ چکی تھی امیر شریعت نے گرجدار آواز میں پوچھا کچھ اور جسٹس منیر پریشانی میں بڑھ بڑھاتے ہوئے میرا خیال ہے ہمیں مزید کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہیے عدالت برخاص ہوتی ہے وہ صداقت جس کی بے باقی تھی حسرت آفرین محترم ناظرین امیر شریعت سیدہ تعالی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ مقالمہ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ سیدہ تعالی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر مزید ویڈیوز انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے